اس کے ساتھ میرا خیال میں مسلمی قنون نے اپنے ہاتھ سے جاتی عمرہ کی کنڈی آج کھول دی ہے اگر الیکشن ہوتا ہے پاکستان طریقہ انصاف will definitely win اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین امپورٹی سرگار عمران خان کو نکر میں لگانے کے لیے قانون پہ قانون پاس کرتی جا رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ خود بھی اسی قانون کی گریفت میں آ جائیں گے آج کاشیف علی عباسی اور منصور علی خان نے امپورٹی سرگار کی خوب کلاس لگائی آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انہیں کہا جی ٹیبل تو کر دیا لیکن ہم اس کے بڑے سخت مخالف ہیں what is going on یہ کیا ریٹ ریس چل رہا ہے اس وقت کوئی کوئی تو ہے جو نظام میں پارلیمنٹ چلا رہا ہے میں اگر اس بات کا آغاز میں اس کو ختم نہیں کرنے دوں گا اس طرح ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ جب میں نے انٹیویو کیا تھا جس وقت جس ٹائم کے اوپر میں نے کیا تھا اس وقت زمان پاک کے اوپر نا ان کے گھر پہ خان صاحب کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی تھی آنسو گیس اور وہ سب کچھ میں نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا میں نے کہا جی آپ یہ جو کچھ بھی مناظر ہو رہے ہیں یہ ایک دن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر جو ہے اسی طرح ڈنڈے پڑھ رہے ہیں آنسو گیس کی شیل گر رہے ہیں اور یہی سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو بہرحال whatever she answered میں اس کے اوپر نہیں جانا بتا دے نا کیا کہتا مطلب انہ نے کہا تھا نہیں یہ جو کچھ بھی ہے وہ قانون ہاتھ میں لیا ہے پیٹرول بمب انہوں نے پھینکے ہیں تو اس وجہ سے she was validating it جو کچھ بھی تھا اب point یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو بھی قانون سازی ہوئی ہے اس کے ساتھ میرا خیال میں مسلمی قنون نے اپنے ہاتھ سے جاتی عمرہ کی کنڈی آج کھول دی ہے اب آپ خود اپنی ہاتھوں سے کھولی ہے کہ جی کل کو you can use this اور اب آپ کہیں پہ بھی گھوز جائیں آج آپ اس کے بعد آپ کا گھر میرا گھر ان کا گھر کسی کا گھر اب safe نہیں ہے کوئی بس جلائے گا تو وہ انتہا پسند تنظیم تصور ہوگی یہ شدد ہے نا اور کوئی بھی جلا دے وہ چاہے اس جماعت کا ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں آپ ڈھونڈتے رہے ہیں کہ یار جس نے جلائی تھی ایکچولی جس نے جا کے آگ لگائی ہے اس کا اس جماعت سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا آپ کے فون سے اگر کوئی دشمن جس کو ہم اب بعد میں پتہ لگے کہ یہ تو ملک دشمن ہے اس کے نمبر نکل آئے اس کے میسیجز نکل آئے جو کہ اس کی تعریف کی گئی ہے تو اسی بھی اندر ہو اور فون ہیک ہونا کوئی مشکل کام ہے میں آپ کو بالکل آنر یہ بات بتاتا ہوں میرے ایک دفعہ واتسائپ میرا ہیک ہو چکا ہوئی میرے ہاتھ سے میرا واتسائپ چکا ہوئی نہیں میں سیریس یہ ہیپنڈ میں دیا اتنا ویک قسم کی یہ قانون سازی ہوئی ہے آپ اس بات سازی میرے خود ایک مسلمی نون کے رہنما سے میری بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ اس نے مجھے خود کا سامنوں نہیں پتا ہے کی ہو رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سو ایک ایسی ارجنسی لگ رہی ہے کہ حکومت کے جانے سے پہلے پہلے ایسے قوانین منظور کر لیے جائیں جو اگلے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اگلے دو سے تین سال کے اندر بڑے بھیانک قسم کے ریزارلز آنا شروع ہوں گے اور یہ جو آپ آج جو ٹاک شو کر رہے ہیں یہ پہلا ہے اس کے اوپر اس کے جب ریپرکشنز آنا شروع ہوں گے اگلے دو سال کے اندر پھر آپ کہیں گے اوہو یار یہ کانون تو ہوں گے بہت تنکر اس پر بات کرنے کے جس طرح جائے فر ایکزامپل باستر تریسٹھ ہے باستر تریسٹھ یہی نون لیگ ہے بعد میں ایک زمانے میں خود انہوں نے منع کیا اتھارویں ترمیم ہو رہی تھی تو کاغیا ختم کر دیں میاں صاحب نے کہا ہمارے پہ تو لاغو ہی نہیں ہو اور اسی اتھارویں ترمیم اسی سکسٹی تری کے تیرم اسی شوری کھلے آئے نیل کیا گیا تو یہی کانون سازی میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ یہ ہانٹ کرے گا اور کچھ پتا نہیں کہ جب سیاسی فضاء جو ہے وہ تبدیل ہوگی تو جاتی امرا کا گیٹ بھی کھل سکتا ہے آپ نے سنا ہے نا اپنے حکومتی لوگ عرفان صدیقی صاحب نے انتہا پسندی پر ریاکٹ کیا کہ کون اس کے شکنجے میں آئے گا بہت سے لوگ اب ردعمل دے رہے ہیں کامران مرتضی صاحب یہ بھی حکومتی اتحادی ہیں رضا ربانی صاحب حکومتی اتحادی ہیں میں کرمانی صاحب کو سن رہا تھا ٹی وی پروگرام میں کیا آپ پیپلز پارٹی اگری کرتی ہیں ان ساری چیزوں سے ان کمانین سے جو آپ کیا کر رہے ہیں مطلب ہوگا کیا وہ کمیٹی میں چلے گئے ہیں دوارہ ٹیبل ہوں گے بلڈوز ہو جائیں گے یہ سارے قوانین اور قانون بن جائے گا اس ملک میں یہ جیسے کہ ہم آج بنا رہے ہیں آج جو بل ہو رہے ہیں کل پر سو جب ہم پوزیشن میں جائیں گے اور یہ جب ہم پر ایمبلیمنٹ ہو گا اور ہم چیخیں گے چلیں گے آپ لوگ ہمیں تانے دیں گے ہیں آپ لوگوں نے پاس کر رہے ہیں آپ نے یہ کر دی ہے آپ نے وہ کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ منیشٹر آف لاؤ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اور انٹیر اس کو پوٹ کر رہی ہے تو کسی کو نہیں پتا اور بل ایسی ہی آ رہے ہیں یہ سرسر غلط ہے میں اس سے مانتا ہی نہیں ہوں میں آج کسی نون کے دوست سے بات کہا تھا میں آپ کو اندر کی باب ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ بچو پر جو کھائی جا اتون رولا پائی جا ہوا ہے میں آن بورڈ لیکن انہوں نے شور بھی مچان گا کسا تک تھی بلکل غلط ہے سب بلاول صاحب کا ہے کراچی خاموش کیوں ان سارے قانون سازے خاموش ہیں میں ان کے نمائندہ ہوں میں ان کے اسفوکس کروں آپ نمائندہ ہیں میں پاکی صاحب جب وہ کہتے تھے میں ٹانگ مار کے گرا دوں گا توڑ دوں گا میں پارٹی کے انفرمیشن سیکس چیز ہوں میں آپ کے پاس بیٹھوں گا آپ کے سامنے کیونکہ کہنا تھا میں اس کو لات مار کی نظام پہلے کہ چکے نا اس بات پہ آج اتنی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے وہ خاموش کی خاموش نہیں ہے کراچی سے جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ بہنگے خطاب بھی کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے پیٹ کرنے میں کتنی دیر لگتے کیا چیز پیٹ کر دے پیپلز پارٹی بھی لے پوز دے ہم اس کی مخالفت کریں گے نہیں آنے دیں گے میں نے کوئی بتا ہے ہم نے اپوز کی ہے اورڈی اپوز کی ہے میرا خیال میں یہ ساری جماعتیں ہیں جو یہ اس کانون انکلوڈنگ پیپلز پارٹی نون لیگ جی یو آئی فے یہ لوگ اس موقع کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اگلے سال ڈیرڑ دو سال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو ریپرکشنز آنے ہیں اور اس کا جو پھل آنا ہے الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد یہ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن کے بعد کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں یہ جو سیم پیج ہے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کرٹسائز کرنے کی روپنے کی کچھ نہیں ہے what he's telling me is کہ یہ actually یہ process چل نہیں رہا یا آپ کا سپر کسی کیسے نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ان کو خود آکے اچھا آج آئے گا اچھا ٹھیک ہے میں دعا ایون در نون لی پیپل جو بڑے تحادی ہیں ان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا افنان اللہ نے آج ادھر کہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمیں تو خود بھی نہیں پتا ہے اس بات کا اور یہ حقیقت ہے کروانی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے ارفان صدی کے نون کے اپنے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو سر جب نون کا یہ حال ہے جب نون کا یہ حال ہے تو پھر پیپلز پارٹی پھر جنون کا تو کیا حال ہوگا ہے کیا نون لی گریکشن سے دوڑ رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مردم شماری کروں گا نہیں دیکھیں ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی سر انہوں نے تو لان کر دیا ہونے والی ہے اگر وہ کہہ دیں میں تحیات وزیراعظم افیر ہو جائیں گے ان حالات میں تو ہو سکتے ہیں چلو پھر تسی من لو ان حالات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں میرے دیکھیں ایسی پولٹیکل ورکر میں سوال کروں اس ان حالات میں سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے آپ لوگ نہیں مانتے آپ کی سیناریو دیکھیں گیا ڈیم گیم سٹارٹ ہوگی اس نے کہا تھا میں نے نہیں کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا کیونکہ اب ان کو آپس میں یہ بھی شو کرانا ہے کہ ہم الگ الگ ہیں میں پیپلز پارٹی کے ایک دوست کے ساتھ اچھا یہ جو قانون سازی ہوئی ہے آپ کے خیال میں ان کے سوچنے سے ہوئی ہے سوچ دے قدود نہیں اگر سوچ دے ہونے تو فلتے بلکل نہیں سی ہونی دیکھیں عساق ڈار صاحب کا نام آ رہا تھا عساق ڈار صاحب جو ہے وہ دو مہینے یا تین مہینے کے لیے تو نہیں آتے کبھی بھی نہیں آئیں گے اچھا اس ساری چیز کے در آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلمنٹ کو بھول رہے ہیں وہ ہے خان صاحب کا کیس اور اس کا فیصلہ یہ ساری جماعتیں اس بات کے اوپر تو آن بورڈ ہے نا کہ ان کو قابو کرنا ہے میرا خیال میں اس ساری چیز کے اوپر وہ بھی سیکیور نہیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے آج بھی ایک بہت پاپلر جماعت اور میں آترز بھائی کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آج اگر پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں کم از کم بڑے میٹروز سے پاکستان طریقہ انصاف will definitely win اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سو یہ ہلکا بندیاں میرا خیال میں میری نظر میں یہ سیکنڈری ہے میری نظر میں پہلی پوزیشن اس کا انتظام کرنے کے لئے تو قانون سازی ہو رہی ہے نا وہی کہہ رہا ہے پہلے جماعت نو بین کرو بندہ ریسٹ کرو بندے نو اندر پاؤ یہ سارا کام تو اسی وجہ سے ہو رہا نا کہ یہ بلے کا نشان بالیٹ پیپر پہ ہو ہی نا ناظرین آج تو یہ عمران خان کو ختم کرنے کے لئے اس طرح کے قانون پہ قانون بناتے جا رہے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ خود بھی اسی قانون کو روئیں گے اب انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کے بھی گھر میں گس جائے تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ناظرین آن قریب جاتی عمرہ کی بھی باری آئے گی اور جاتی عمرہ پر بھی اسی طرح کی اسی قانون کے مطابق کاروائیاں کی جائیں گے اس وقت کی چیخیں گے چلائیں گے لیکن ان کی کوئی نہیں سنے گا امپورٹی سرکار کو اب تک آئیڈیا ہو چکا ہے کہ وہ عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت ختم کر سکتے ہیں لہٰذا عمران خان کو نکر میں لگائے بغیر الیکشنز بھی نہیں کروائے جا سکتے اس لیے انہوں نے ہلکہ بندیوں کو ڈھال بنا کر الیکشنز میں تاخیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اب یہ بیانیاں ہے کہ ہلکہ بندیاں ٹھیک سے نہیں ہوئی اور جب تک سینسز کے مطابق ہلکہ بندیاں نہیں ہو جاتی الیکشنز نہیں ہوں گے آج امپورٹیٹ وزیراعظم شباز شریف نے اس پر اعلان بھی کر دیا ہے ناظرین اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ